بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کا دنکہ اس وقت پوری دنیا میں بج رہا ہے اور الحمدللہ ہم بلکہ ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے افغان طالبان کو اور پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو عمران خان اس وقت پہنچے ہیں قطر کے دورے پر اور دو دن بعد وہاں پر بہت بڑی سرمنی ہونے والی ہے پوری دنیا کے اندر بڑا معایدہ امن سائن ہونے جا رہا ہے کئی ممالی کے لوگ آئے ہیں لیکن صرف پرائم منسٹر عمران خان وہاں پر پہنچے ہیں اور اپنے شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں ہمارے ان کو وہ چھوڑ کر آئیں گے خود وہ سائن کرنے سے پہلے آ جائیں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں لیکن اصل میں عمران خان کے جانے کا مقصد کیا تھا جب تمام ممالی کے لوگ وہاں پر دیکھ رہے ہیں کئی ممالی کے لوگ کو انویٹیشن ملا ہے ان میں پاکستان سر فیرس ہے لیکن کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جن کے پرائم منسٹر وہاں پر گئے ہو کیوں گئے ہیں اس کا مقصد گیا ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں سب سے پہلے یہ آپ کی سکرین پر ایک تصویر چل رہی ہے یہ بیسیکلی افغان طالبان کی قید سے جب رہا ہونے والے ایک اسٹریلی پرفیسر ہے ان کو اتنا اچھا افغان طالبان نے ٹریٹ کیا کہ اب یہ کتر معایدے پر دس سخت جو ہو رہے ہیں اس کی تقریب میں شرکت کے لیے دھوہ پہنچ گئے اور ان کے ساتھ افغان حکومت کی کیسے رہائی پانے والے افغان طالبان کے رہنما جلال الدین حکانی کے بیٹے انس حکانی ہیں اب آپ امیجن کر لیں یہ وہ حکانی نیٹورک ہے جس کے خلاف حالی کے اندر انڈیا اور امریکہ نے جو جوائن سٹیٹمنٹ دی پاکستان کو کہا کہ آپ ان سے معایدہ کرو دوسری جانب نیو یارک ٹائم سے اس کا آرٹیکل پیش ہوا آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان شدید تلخیاں شدید تلخیاں دھمکیاں میں اس بیانات یہ شروع ہونے والے ہیں ابھی اس وقت ایشیا ٹائم سے لے کر نیو یارک ٹائم سے لے کر واشنٹن پوز ہر جگہ پر ایک بات کہی جاری ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سراج الدین حکانی یعنی حکانی نیرٹرک کے خلاب پاکستان سے کاروائی کروائی جائے کیونکہ افغان طالبان نے اسلام آباد پہلے کال کی یہ کال سے مراد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں پاکستان کی انٹیلیجیس ایجنسی اور پاکستان کی فوج عمران کان ان سے مشورہ لیا اور پھر اس کے بعد جا کر امریکہ کو ہاں کی کہ ہم یہ یہ شرائط رکھیں گے یہ کام کریں گے اب پوری دنیا کے اندر پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھا ہے اور پاکستان کی پوری مرضی کے مطابق یہ مائدہ ہو رہا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھ لے پاکستان اور امریکہ کا مائدہ ہو رہا ہے یہ اس میں پوری دنیا کے اندر پیغام جا رہا ہے عمران کان اس لیے وہاں پر گئے ہیں کہ ایک تو آنے والے دنوں کے اندر چونکہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان بڑی تلخیہ ہونی ہے یہ جیسے ہی یہاں سے نکلیں گے اس کے بعد پاکستان چائنہ روس قطر ایران افغان طالبان ان کا بلوک مکمل طور پر آپ کو وجود میں نظر آئے گا اور افغان طالبان جیسے ہی امریکہ کو یہاں سے نکالیں گے چونکہ وہاں پر خانہ چنگی انہوں نے شروع کرنی ہے تو وہاں پر افغان طالبان کی حکومت آئے گی انہوں نے گورنر سیٹ کر لی ہیں بلکل اسلامی طرزہ نظام ان کا ہے جو گورنر سے رکھتے ہیں خلفہ راشدین کے نظام کے تحت اس کے فوری بات پاکستان قطر روس چائنہ ترکی اور دوسرا کئی ممالک جن میں سے 18 ممالک کے لوگوں کو اور ان کے اہم کرتا درطاؤں کو اس وقت انوائٹ کیا ہے اس سیرمنی کے اندر وہ بھی شاید ان میں سے کئی لوگ ان کی حکومت کو تسلیم کر لیں اگر پاکستان سمیت یہ بڑے ممالک نے تسلیم کر لیا تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ کھیل بلکل شروع ہو جائے گا پاکستان چونکہ جائونگ سیٹ پر ہے عمران خان کے دورے کا مقصد ایک تو دکھانا ہے کوئی بڑے کوئی اتنے لیول کے مادے نہیں ہونے جا رہے اس دورے سے لیکن یہ سمبولک دورہ ہے کہ پاکستان ڈرائونگ سیٹ پر ہے اور ہم معاملات تیہ کر رہے ہیں اس لئے عمران خان کا دورہ ہے یہ وہاں پر شاہ محمود قریشی کو چھوڑ کر آئیں گے کہ ہم ڈرائونگ سیٹ پر ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہونے جا رہا ہے اور الحمدللہ ریاست پاکستان اور حکومت کی اس میں پوری انڈرسٹانڈنگ ہے ان کی تمام مشاورت سے یہ دورہ مکمل ہوا ہے اب آنے والے دنوں میں جو حالات ہونے جا رہے ہیں جیسی یہ معایدہ سائن ہوگا امریکہ پاکستان کو فوری طور پر کہے گا کہ آپ حکانی نیٹوئر کے خلاف کاروائی کریں اب افغانی سان کے اندر آپ دیکھیں کہ حملے ہوئے ہیں انہوں نے نام ڈالا افغان طالبان کے اوپر انہوں نے فوری طور پر ڈینائی کیا جب ان کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا جب ان کے پاس الیکٹرونک میڈیا کی ایکسیس نہیں تھی تو اس وقت یہ کوئی بیان جاری نہیں کرتے تھے لیکن اس وقت سارا ملبا ان پر ڈال دیا جاتا تھا اب آنے والے دنوں میں پاکستان پر اتنا شدید دباؤ آنے والے امریکہ کی جانب سے کہ آپ حکانی نیٹوئر کے خلاف کاروائی کریں آپ دہشت گردوں کی مالی معاملت کرتے ہیں آئی ایم ایف کو کہہ کر ہماری کس طرح وانے کی کوشش ہوگی امریکہ خوش نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا یہاں سے وکٹری لے کر نکلے اب اس کے جو ایجنٹس وہاں پر ہیں اصل میں جو کام شروع ہونے جا رہے ہیں اس کے وہاں پر ایجنٹ بلیک پوٹر اور وہ راہ اور دائش کے ساتھ مل کر کام کرے ہیں اصل میں ان کو ریپورٹس ہیں کہ جیسے ہی نکلیں گے پاکستان افغانستان کے ائر سپیس کروس کرے گا اور پاکستان وہاں پر اپنے جہازوں کے دیئے بمباری کر کے ان کے ٹکانوں کو پوری طرح گرائے گا اب چونکہ وہاں پر امریکین فوجی تو نہیں ہوگی افیشلی تو ان کے لوگ نہیں ہوں گے ان کے ایجنٹ ہوگے اور وہاں پر جب مارا جائے گا ان لوگوں کو ٹکانے لگایا جائے گا تو نہ امریکہ ان کو کلیم کر سکتا ہے کہ ہمارے یہاں پر لوگ ہیں اور نہ ہی کوئی دنیا کا اور پاکستان بھی ٹارگٹ پورا کرے گا اس لیے جالی حملے وہاں پر ہوں گے انڈیا بھی کروائے گا اور پاکستان پر نام لگیں گے اور پریشر ڈالیں گے کہ آپ نے ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو تیاری رہے ہماری بھی بحیثیت ہے قوم بھی سوشل میڈیا پر بھی فوج تو اپنا کام کرے گی ائر فورس کرے گی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ خراب ہونے والے ہیں پاکستان کے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں